ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سترہ مارچ کو ہونے والے انکسٹی شو کے پریویو کے بارے میں اور گائز نیکس انکسٹی کافی دماکے دار ہونے والے کیونکہ صرف اب کچھ ہی دنوں میں انکسٹی ٹیک ور ہونے والا ہے سال کا سب سے بڑا انکسٹی پیپر وی اور اتنے ہی نئی گائز نیکس انکسٹی کے لئے ڈبلو ڈبلو نے بھر بھر کے میچز کنفرم کر دی ہیں سیگمنٹس کنفرم کر دی ہیں اور ساتھ ہی اب فن بیلر اور کریئن گروس کے بیچ میں کیا دیکھنے کو ملے گا کیا کچھ ہونے والا انکسٹی کے شو پر سب بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں تو گائز بس ویڈیو کو انڈ تک جلو دیکھنا اور پھر ویڈیو شرات کرتے ہیں آپ کے ایک پیارے سے لائک سے اور بات کریں پہلے میچ کی جو کہ ڈبلو ڈبلو نے کنفرم کیا گائز یہ سچ میں پہلا میچ ہے سپر سٹار کا ایلے نائٹ سے یہاں پر ڈیبیوٹ کرنے والا ہے انکسٹی پر ایلے نائٹ کے سامنے کوئی سپر سٹار ہوگا اور یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کون سا سپر سٹار ہونے والا ہے وہ کوئی بھی ہو یہاں پر ایلے نائٹ کو تو جیتنا ہے ان کے پہلے ڈیبیوٹ میچ میں پر گائز میچ کے بعد کیا ہوگا میچ کے بعد برونسن ریڈ آئیں گے اٹیک کریں گے ایلے نائٹ پر کیونکہ انکسٹی ٹیک آور کے لئے ڈیبیوٹ میچ پلان کر رہی ہے برونسن ریڈ ورسے ایلے نائٹ کا تو یہ ہمیں برول دیکھنے کو ملے گی برونسن ریڈ ورسے ایلے نائٹ کی نیکسٹی کے اپیسوڈ پر اس کے علاوہ گائز ہمیں ایک ٹیک 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 میچ دیکھنے کو ملے گا اور یہ میچ ہونے والا ہے ایمپیریم ورسے تموچی تیزر اینڈ تماشو شیمپا کی بیچ میں گائز یہ میچ بہت مشکل ہے کونان جیتنے والا ہے کیونکہ یہ ایک طرف ہے ایمپیریم ٹیم جو یہ نیکسٹی ٹیک 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 چیمپئن تھے اور انہوں نے ریٹن بھی کیا ہے تو وہ کو انہیں بھی شرون دکھانا ہے دوسری طرف میں تماشو شیمپا تموتی تیچر دو ایسے دگل سپر سٹار کے ٹیم تو اس میچ کو کونانا اتنا آسان نہیں ہے تو بھی گائز یہاں پر میں تماشو شیمپا تموتی تیچر کو بہت جبردست دیکھنے کو ملے گا اس میچ میں ہمیں کافی ہائی ایکشن دیکھنے کو ملنے والا ہے اس کے علاوہ گائز بات کریں ایک اور ڈیبیوٹ کی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملے گا نیکسٹی یوکی کی کروزر ویڈ چیمپئن جو کہ اپنی چیمپریشپ لے کے آئیں گے اور وہ کنفرنٹ کرنے والے ہیں نیکسٹی کروزر ویڈ چیمپئن سینٹوس ایسکو بار کو اور گائز یہاں پر جوڈن دیولین چاہتے ہیں سینٹوس ایسکو بار کے ساتھ ایک میچ وہ کی پوسیبل ہمیں نیکسٹی ٹیک اور میں دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر جوڈن دیولین کرنا چاہتے ہیں ٹائٹل یونیفیکیشن یہ ایک وینر ٹیکس آل میچ ہوگا اور گائز نیکسٹی کے اپیسوڈ پر ہمیں دونوں سپرسٹارز کے بیچ میں ایک تگڑی برول دیکھنے کو ملے گی تو بھائی یہ سیگمنٹ بھی کافی جبلدست رہنے والا ہے اس کے علاوہ گائز فیمیل ڈیویڈن سے بات کریں اور جیسے کہ آپ نے دیکھا بھائی ایو شیرائی نے کتنا اچھا ٹائٹل ریٹین کیا ٹونی سٹروم کے اگنس پسلے این ایکسٹی کے اپیسوڈ پر تو ایو شیرائی اور ٹونی سٹروم کی اسٹو لیند اب ختم ہو چکی ہے پس سوال یہ اٹھتا ہے بھائی اب یہ ایو شیرائی کا نیکس چیلنجر کون ہونے والا ہے اور اس میں کئی بڑے نام سامنے آتے ہیں کیا وہ ہو سکتے ہیں زیا لی زیا لی بھی چیلنج کر سکتے ہیں ایو شیرائی کو دیکھا رہی ہے یا ہو سکتے ہیں رکول گونجالوے سے کیونکہ پچھلے ہفتے رکول گونجالوے کے سوال چیمپنشپ تھی پر اب وہ پھر ہی ہو چکے ہیں تو وہ بھی چیلنج کر سکتے ہیں ایو شیرائی کو اور بھی گائز بڑے نام ہے جن کی فیوڈی سٹارٹ ہو سکتے ہیں ایو شیرائی کے ساتھ این ایکسٹی وومنس چیمپنشپ کے لیے تو یہ اسٹو لین بھی دیکھنا کافی انٹرشنی ہوگا ایو شیرائی کو کس طرح سے بک کرتی ہے میں بھی اس فیوڈ کے لیے کافی زیادہ ایکسٹیڈ رہنے والا ہوں اس کے علاوہ گائز ایک اور بڑا میچ کنفرم ہے یہ سنگلز میچ ہے آسٹین تھیوری واسر دیکھنر لیومیس کی بیچ میں گائز دیکھنر لیومیس کئی ہفتوں سے پرسان کر رہے ہیں آسٹین تھیوری کو کئی بار کڈنیپ کر چکے ہیں یہاں پر جانی گارکون نے مدد کی تھی دیکھنر لیومیس کی پر دیکھنر لیومیس جونی گارکون کو بھی ہرا چکے ہیں پر اب آسٹین تھیوری بالا لینے آئیں گے دیکھنر لیومیس سے پر spanning جہاں پر کوئی بھی چانسی نہیں ہے کہ اوشن تھیوری جیت پانے دیکھنر لیومیس سے یاں پر ہمیں ایک اور انٹرسنگ دیکھنے کو مل سکتے ہیں دیکھنر لیومیس جب جیت رہے ہو جب وہ دومی NAT کر رہے ہو تب آپ پر انٹرپٹ کر سکتے ہیں جانی گرگرنو اٹیک کر سکتے ہیں دیکسٹر لو میس پر کیونکہ نیکسٹی ڈیک اور پر ہمیں جانی گرگرنو ورسے دیکسٹر لو میس کا پوسیبلی میچ دیکھنے کو ملے گا نیکسٹی ناث امریکن چیمپینشپ کے لیے تو اس فیوڈ کو بھی ڈبلی ڈبلی کافی اچھا بک کر سکتی ہے نیکسٹر نیکسٹی کے اپیسوڈ پر اس کے علاوہ بہتا ہے ایک اور سنگل سمیچ کنفرم ہے یہ ہے اسیہ سرو سکوٹ ورسے لیون رف کے بیچ میں تو اس میچ کے لیے اتنی نظر میں ایکسائٹن نہیں ہو پر میں ویناٹ میں یہاں پر پیڑٹ کروں گا اس سرو سکوٹ کو اس کے علاوہ بہتا ہے ہمیں ایک اور بڑی تینک جو دیکھنے کو ملنے والی ہے وہ ہونے والا ہے کائیلی اور ایڈم کول کا کنفرنٹیشن گائز دونوں ہی سپرشتر انڈیسپیوڈڈ ایڈا کے فارمر میمبر ہیں اور اینکسٹ ایک اور میں ہمیں ملے گا کیونکہ ٹو نائٹ سے میں تھے ڈبلی ڈبلی کو جادہ جادہ میچ کنفرم کرنے ہوں گے تو پھر سے ایک بار انڈر سپرشتر کا کنفرنٹیشن ہوگا یہاں پر کائیلی اور ایڈی فر سے ایک بار بلدہ لینے کوشش کرنے گے ایڈم کول سے تو یہاں پر ایڈم کول کی طرح سے دیسی ہونے والی ہے پر گائز کہاں پر روڈرے کے شرونگ بھی ہوتے بھی کائیلی ریلی کا ساتھ دیں گے ڈبلی ڈبلی ان دول سپرشتر کی شرونگ کس طرح سے آگے بک کرتی ہے یہ دیکھنے کے لیے میں کافی زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں اور گائز اس کے علاوہ جو میں نئی ایوینٹ کے ٹھنکی بات کروں تو گائز وہ ہونے والا ہے کرین کروس اور فن بیلر کا فیسے ایک بار کنفرنٹیشن پچھلے ہفتے تو ہمیں نورمل کنفرنٹیشن دیکھنے کو ملا تھا ایک طرح سے کرین کروس نے چیلنج کر دیا ہے فن بیلر کو انکسی چیمپنشپ کے لیے اور ڈبلی 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 نیکس ڈبلی اپیسوڈ پر یہ میچ بھی کنفرم کر سکتی ہے انکسی ٹیک اور پیپر وی کے لیے تو ہمیں یہاں پر کرین کروس اٹیک کرتے ہو دکھائی دیں گے فن بیلر پر گائز کرین کروس کو ڈبلی ڈبلی کافی شرون دکھا رہی ہے تو یہ فیوڈ دیکھنے میں کافی مجھے آنے والا ہے اور سچ میں ہاں پر ہو سکتا ہے فن بیلر کی چیمپنشپ کو خطرہ تو کرین کروس اور ہمیں فن بیلر کی بیچ میں ایک تگلی برول دیکھنے کو ملے والا ہے کافی اچھا کیوس ہوگا نیکس ڈبلی اپیسوڈ پر تو گائز یہ سارے جو سینگمنٹ اور میچس ہیں اس کو جاننے کے بعد تو میں ایکسٹی کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں پر گائز آپ جب کمنٹ کر کے بتانے کیا آپ کرین کروس اور سپورٹ کرتے ہیں کیا کرین کروس بن سکتے ہیں نیو ایکسٹی چیمپئن اور اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آئی ہوپ ہی ویڈا آپ کو پسند آئے اور پھر پسند آئے تو لائک بھی کر دینا اور اگر آپ نے پھر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرنے ساتھ نوٹیفکیشن بیل کو جلو والا پر سیٹک کر لینا جس سے گھر ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تجل سہل پہنچیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بھائی کیا لکھا بنا